ہلو فرنڈز میں ایم کمار میڈی آپ سبھی کے لیے لے کر آیا ہوں ایک نئے کہانی سور کریشن پروڈکشنز کی اور سے جس کا نام ہے گوست لاؤ ٹرین پر بیٹھا ایک نوجوان نام ہے وشال وہ ونڈو سائٹ پر بیٹھا ہے ہوایں تیز چل رہی ہیں جس کی وجہ سے اس کے بعد بار بار اڑ رہے ہیں وہ بہت ہی خوش ہے اور خوشیوں کے ساتھ اپنا سفر تائے کر رہا ہے آگلے سٹیشن پر جیسی ہی ٹرین رکھتی ہے ایک بے حد حسین اور خوبصورت لڑکی اس کے ٹھیک نظروں کے سامنے آ بیٹھتی ہے وہ لڑکی جیسے ہی سامنے بیٹھتی ہے وہ اپنے گھر والوں کو فون کرتی ہے ہاں ہاں میں ٹرین پر بیٹھ گئی اب مجھے کوئی پریشانی نہیں یہ تمام باتیں وہ فون پر کرتی ہی رہتی ہے کہ تب ہی اچانک فٹاک سے وہ موبائل نیچے کیور گرتا ہے موبائل نیچے فرش پر گرتا اس سے پہلے ہی وشال اس کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتا ہے موبائل کو بہت حفاظت کے ساتھ بچاتے ہوئے وہ اس لڑکی کو واپس کر دیتا ہے لڑکی بہت انپریس ہوتی ہے اور کہتی ہے تینکیو سو مچ اگر آپ نہیں ہوتے تو میرا موبائل تو آج گیا تھا تینکیو سو مچ میرے موبائل کو بچانے کے لیے ارے اس میں تینکیو کی کیا بات ہے ایسا وشال کہتا ہے اور خوشی خوشی وہ موبائل واپس رکھ لیتی ہے لڑکی اپنا نام ارادیا بتاتی ہے وہ کہتی ہے میں اپنے رشتہ دار کے گھر کسی کام سے جا رہی ہوں وشال بتاتا ہے میں ابھی پڑھائی کے سلسلے میں ودیش جا رہا ہوں مجھے کچھ کام تھا اس لیے انڈیا آیا ہوں اور اس لیے ٹرنگ کا سفر کر رہا ہوں اب دونوں کے بیچ بات چیت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اسی بات چیت کے دوران دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اپنا نمبر شیئر کرتے ہیں اب اگلے سٹیشن پر وشال کا سفر ختم ہو جاتا ہے وہ ٹرین سے باہر نکلتے ہوئے ارادیا کو بائی بائی کرتا ہوا سٹیشن سے باہر آ جاتا ہے ارادیا اسی ٹرین میں بیٹھی رہتی ہے اور اپنی منزل کے طرف نکل پڑتی ہے وشال پڑھائی کے سلسلے میں ودیش چلا جاتا ہے ودیش پہنچ کر وہ بہت دل لگا کر اپنی پڑھائی کر رہا ہوتا ہے کچھ ہی دنوں کے بعد اچانک اسے ایک واتس ایپ کال آتا ہے یہ نمبر اننون تھا وہ پہچان نہیں پاتا کہ یہ نمبر کس کا ہے تب ہی سامنے سے بہت ہی میٹھی اور پیاری سی آواز اس کے کانوں میں پڑتی ہے وہ اب واق رہ جاتا ہے کہ بھائی یہ اننون نمبر یہ انجان لڑگی آخر ہے کون میں تو اسے جانتا بھی نہیں یہ باتیں اس کے مند میں چل رہی ہوتی ہیں تب ہی وہ اس نمبر کو اور اس پیاری سی آواز کو ہائی بھولتا ہے کہتا ہے ہلو میں آپ کو پہچانتا نہیں آپ کون میں نے آپ کا نمبر بھی سیو نہیں کیا پر آپ کا واتس اپ کال مجھے آ رہا ہے میں سمجھ نہیں پایا تب ہی وہ پیاری سی آواز اسے بڑے پیارے انداز میں کہتی ہے پہچانت دو جانو وشحال تھوڑا سکتے میں پڑ جاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے آخر یہ لڑکی ہے کون نہ میں نے کبھی اس کا نمبر لیا نہ اس سے بات ہوئی آخر یہ لڑکی کون ہو سکتی ہے بہت سوچنے کے بعد اس کے ذہن میں آرادیا کا خیال آتا ہے کہ آرے ریسنٹلی میں نے آرادیا کو ہی اپنا نمبر دیا تھا ہو نہ ہو یہ آرادیا ہی ہوگی اور وہ تکہ مارتے ہوئے کہتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ آرادیا بول رہی ہیں وہ آواز جو سامنے سے آ رہی ہوتی ہے وہ بہت ہی خوش ہوتی ہے کیونکہ وہ آواز آرادیا کی ہی ہوتی ہے بلکل صحیح میں آرادیا ہی بول رہی ہوں مجھے بہت دل کر رہا تھا تم سے بات کرنے کا بس اسی وجہ سے میں نے تم کو کال کیا کہو مجھے بھول گیا کیا وشال کہتا ہے ارے ایسا بلکل بھی نہیں ہے ایکچلی یہاں پہ پڑھائی کا پریشر تھا اور تم نے جو نمبر دیا تھا میں نے جلدبازی میں اس کو سیو بھی نہیں کیا ایم سو سوری اب ماف کرنا آرادیا ایکچلی یہاں پہ پڑھائی کا بہت پریشر رہتا ہے اور ایکچلی یہاں کی روٹین بھی ویسی ہے ادھر ادھر کچھ کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا ماف کرنا مجھے دیکھو میں نے تمہاری آواز پہچان لی ارادیا پلی ہاں ہاں بلکل تم نے بلکل صحیح کہا ایک بار میں تم نے میری آواز پہچان لی مجھے بھی بڑی خوشی ہو رہی ہے چونکہ اب دونوں میں بات چیت کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا اور دونوں من ہی من ایک دوسرے کو پسند بھی کرنے لگے تھے اب دونوں کے بیچ یہ بھی تہ ہو گیا تھا کہ اب وہ شادی کریں گے تو ایک دوسرے سے ہی کریں گے اب ان دونوں میں یہ باتیں لگاتار چلتی رہتی تھی اکثر جب بھی وشال کو وقت ملتا تو وہ ارادیا کو کال کرتا اور ارادیا بھی اپنے کاموں سے وقت نکال کر اکثر وشال کو کال کیا کرتی دونوں میں بہت گہری بات چیت ہونے لگی تب ہی اچانک ایک دن ارادیا وشال کو کال کر کے کہتی ہے وشال مجھے ماف کرنا ہے میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وشال تھوڑا سکتے میں پڑ جاتا اور کہتا ہے وعدہ ہاں کیسا وعدہ کیا ہوا کچھ ہوا کیا ارادیا تب ہی ارادیا کہتی ہے دیکھو بات دراصل ایسی ہے ہم نے شادی کو لے کر جو ایک دوسرے سے وعدہ کیا تھا شاید میں اسے نانی بھا پاؤں وشال بہت ہی زیادہ اپسٹ ہو جاتا ہے بہت پریشان ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے دیکھو یار یہ بلکل غلط ہے میں یہاں پڑھائی کرنے آیا ہوں اگر تم ایسی بات کہو گی پڑھائی میں میرا بلکل من نہیں لگے گا تب ارادیا کہتی ہے میں کیا کرو میں تم سے بے حد پیار کرتی ہوں بہت زیادہ تم جتنا سوچتے ہو اس سے بھی زیادہ مگر میں چاہ کر بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ کچھ غلط نہیں کر سکتی میرے گھر کی سیچویشن ویسی نہیں ہے کہ میں ان کی بات کو در کنار کر تم سے شادی کر دوں مجھے معاف کرنا تم بہت پیارے لڑکے ہو بہت ہی امدہ انسان تمہیں تو کوئی بھی لڑکے مل جائے گی میں تم سے پیار کرتی ہوں یہ بات سچ مگر شادی تم سے نہیں کر سکتی کیونکہ میرے ماں باپ ایسا نہیں چاہتے اور آج کے بعد میں کوشش کروں گی میں تمہیں پریشان نہ کروں وشال کے دماغ میں بلکل بھوچالس آ جاتا ہے وہ پاگل ہو جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے پڑھائی سے بلکل اس کا دماغ ہی ہٹ جاتا ہے وہ دن رات بس اس بات کیلئے پریشان رہتا ہے کہ آخر آرادھان نے ایسا کہا تو کیوں کہا کچھ دنوں بعد وشال کی ماں کا کول آتا ہے اور وہ وشال سے کہتی ہے بیٹا تو کچھ دنوں کے لیے انڈیا واپس کیوں نہیں آ جاتا ہم نے تیرے لیے ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی دیکھ رکھی ہے ہم چاہتے ہیں کہ تو بھی اسے دیکھے اور اسے پسند کر لیں اگر ایسا ہوگا تو چٹمنگنی پڑھ بیاء کر دیں گے تی کیا کہتا ہے چونکہ وشال پہلے ہی آرادھان کو لے کر کافی پریشان تھا اور انڈیا آنے کے سوچ رہا تھا وہ ایک بار میں ماں کے اس کہے بات پر ہامی بھر دیتا ہے اور کہتا ہے ہاما مجھے بھی کچھ کام ہے انڈیا میں میں جلد ہی انڈیا آ رہا ہوں تم سے ملنے اس کے بعد وشال انڈیا واپس لوٹ جاتا ہے جیسے ہی وہ انڈیا واپس لوٹتا ہے اس کے ماں اسے لڑکی کی فوٹو دکھاتی ہے چونکہ وشال اس لڑکی کو دیکھنے کے لیے ماں کی وجہ سے راضی ہوا تھا تو بس انمنے ڈھنگ سے اس تصویر کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور جیسے ہی تصویر پر اس کی نظریں پڑتی ہیں جیسے اس کی بانچے کھل گئی ہو وہ بلکل خوش ہو جاتا ہے وہ من ہی من یہ کہہ اٹھتا ہے آرہے واہ جس کام کے لیے میں انڈیا آیا تھا وہ کام تو میری ماں نہیں پورا کر دیا واہ یہی لڑکی تو ہے وشال کے ماں وشال کو دکھاتی ہے وہ لڑکی کوئی اور نہیں ارادیا ہی ہوتی ہے اس کی شادی تہہ ہونے والی ہے دیر کیے ابھی اسی وقت میں تم اور بابو جی ابھی چلتے ہیں لڑکی کے گھر لڑکی کو دیکھنے ماں کہتی ہیں آرے باہ تو تو بڑے جلد بازی میں ہے وشال کہتا ہے ہاں ماں ایسا ہی سمجھو چلو جلدی بس تینوں ارادیا کے گھر اس سے ملنے نکل پڑتے ہیں اب وشال اپنے ماں باپ کے ساتھ ارادیا کے گھر پہنچتا ہے اور بہت خوش ہوتا ہے اور خوش ہونے کی بات بھی تھی کیونکہ جس لڑکی کو وہ بے حق پسند کرتا ہے دن سے چاہتا ہے اسی لڑکی کے گھر سے رشتہ آیا تھا اسی کی تصویر دیکھا وشال اس لڑکی سے ملنے آیا تھا ارادیا کے گھر والے بھی خوب آو بھگت کرتے ہیں وشال کی وشال کے ماں باپ کی ناشتہ پانی ہوتا ہے ایک دوسرے سے بات چیت ہوتی ہے اور ارادیا کے ماتا پتا کہتے ہیں بھائی ہم پرانے خیال کے لوگ ہیں لیکن پھر بھی نئے بچوں کی قدر کرتے ہیں ان کے خیالوں کی قدر کرتے ہیں تم چاہو تو ارادیا سے مل سکتے ہو مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم دونوں کو آپس میں تھوڑی سی بات چیت کر لینے چاہیے پھر دونوں کو دوسرے کمرے میں بھیج دیا جاتا ہے بات چیت کرنے کو چونکہ وشال اور ارادیا دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور پہ حد قریب تھے اس لیے یار ہماری وش پوری ہو گئے سمجھ لو ہم نے جو بھی چاہا تھا وہ اوپر والے نے پورا کر دیا میری ماں نے جب مجھے کہا کہ چل میں تجھے ایک لڑکے دکھاتی ہوں اور مجھے انڈیا سپیشلی ہی لڑکے دیکھنے کے لیے بلائے گیا میں پہلے تو مایوس تھا کیونکہ مجھے تم سے پیار تھا میں تم سے شادی کرنا چاہتا تھا لیکن دیکھو اوپر والے کا کرشمہ میں تو خوشی ہو گیا یار تصویر تمہاری تھی اور میں آیا بھی تو سیدھے تمہارے گھر پہ لب یو سو مچ یار لب یو سو مچ وہ جیسے ہی ایکسائٹمنٹ میں ارادیا کا ہاں پکڑتا ہے ارادیا جھٹکے سے اس کا ہاں پیچھے پھیک دیتی ہے اس وجہ سے وشال بلکل شوق ہو جاتا ہے ارادیا کو ایک ٹک دیکھتا رہ جاتا ہے یہ ارادیا کو کیا ہو گیا فون پر اتنی پیاری پیاری باتیں کرتی تھی ساتو جنم سات نبھانے کے بات کرتی تھی یہ کیا ایٹیٹیوڈ ہے میں نے اس کا پیار سے ہاتھ پکڑا اور اس نے میرے ہاتھ کو جھٹک دیا وشال پھر بڑے پیار سے پھولائٹی اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے ارے ارادیا مانتا ہوں کہ ہمارے بیچ کچھ انبن ہوئی تو اس کا مطلب کیا تم اتنا خصہ کرو گے تب ہی ارادیا کہتے ہیں اے مسٹر مانا کہ تم سے میری شادی ہونے جا رہی ہیں بٹ مائنڈ یو لیمٹس اتنا گھسنے کی ضرورت نہیں ہے اور ہاں یہ بار بار جو تم کہہ رہے ہو کہ میں تم میں فون کرتی تھی میں تم سے ملتی تھی کب ملی میں تم سے کب فون کیا میں نے تم کو باگل ہو گیا وشال اس بات کو سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ ارادیا آخر ایسے ریاکٹ کیوں کر رہی ہے وہ پوری طریقے سے شاکڈ تھا اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر چل کیا رہا ہے ارادیا جو اس سے اتنا پیار کرتی تھی اس کے اتنے قریب تھی وہ آخر ایسے بیہی کیوں کر رہی ہے وشال چونکہ ارادیا کو بے حد پیار کرتا تھا اس لیے اسے ایسا لگتا ہے شاید ارادیا بھی کسی بات کو لے کر شاید اپسٹ ہے اس کو زیادہ چھڑنا صحیح نہیں ہوگا وہ ارادیا کو بائے بول کر باہر کے کمرے میں آ جاتا ہے اور ماں بابو جی کو کہتا ہے ممی پاپا شاید ہمیں اب چلنا چاہیے میری بات ہو گئی ارادیا سے ہم گھر پہنچ کر آپ لوگوں کو کال کرتے ہیں ایسا کہتے ہوئے وشال وہاں سے ہی نکل جاتا ہے چونکہ وشال ارادیا سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا اس لیے وہ وہاں سے لوٹ تو آیا تھا مگر ابھی بھی اس کے ذہن میں کئی سارے سوال بار بار گھوم رہے تھے وہ سونے کی کوشش کر رہا تھا مگر چاہ کر بھی اسے نین نہیں آ رہی تھی لیکن ان تمام سوالوں کے بارے میں سوچتے ہوئے کہ آخر ارادیا نے مجھے پہچاننے سے انکار کیوں کر دیا کیا وہ کسی بات کو لے کر مجھ سے ناراض ہے پریشان ہے یہ تمام بات اس کے دماغ میں چل ہی رہے تھے کہ نہ جانے کب اس کے پلک بھاری ہونے لگے اور وہ دھیرے دھیرے نین کے آگوش میں سما گیا جیسے ہی اس کی آنکھیں لگیں تب ہی اس کے کانوں میں دھیرے سے ایک ہوا سے چلی وہ تھوڑی دیر کے لیے کروٹے بدلنے لگا ابھی اس کی آنکھیں نہیں کھلیتی تب ہی اس کے کانوں میں دھیرے سے آواز آتی ہے بشال کیا تم مجھے سن رہے ہو میرے پیلے بشال بشال جیسے ہی آوازیں سنتا ہے وہ بلکل بوکلا جاتا ہے گھبرا جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے وہ اپنے اوپر سے چادر کو ایک اور پھیک بستر کے نیچے اترتا ہے اسے ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے اس کے کانوں میں اس کا نام پھس پھس آیا ہو اسے آواز دی ہو اسے اٹھانے کی کوشش کی ہو وہ بلکل ڈرہ سا ہوتا ہے وہ بلکل پریشان سا ہوتا ہے اسے ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے اسے آواز دی تب ہی وہ اپنے کمرے سے باہر نکلتا ہے کمرے کے باہر ایک میز جو ڈائننگ ٹیبل کی سامنے رکھی ہے وہ اپنے آپ کبھی آگے کبھی پیچھے ہیں کبھی آگے کبھی پیچھے ہیں خود سے ہونے لگتی ہے وشال یہ سبھی چیزیں دیکھ کر پوری طریقے سے خوف زدہ ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی وہ حمت کرتے ہوئے قدم در قدم آگے بڑھاتا ہے اور اس کرسی کو زور سے پکڑتا ہے جیسے ہی وہ کرسی کو پکڑتا ہے کرسی اپنے آپ ہننا بند ہو جاتی ہے مانو اس کے اس پکڑنے سے سب کو ٹھہر گیا ہو لیکن پھر بھی وشال بہت زیادہ ڈرہ ہوا ہوتا ہے یہ تمام چیزیں جو وشال کے ساتھ ہوتی ہیں پرشانی تو ضرور ہوتی ہے لیکن وہ خود کو سمجھاتے ہوئے کہ شاید اس نے کوئی سپنا دیکھا ہو وہ واپس بستر کی طرف جاتا ہے اور سو جاتا ہے اگلی صبح جب وہ اٹھتا ہے تب بھی اس کے ذہن میں بس آرادیہ کا ہی خیال ہوتا ہے اسے ایسا لگتا ہے کہ کیوں نہ ایک بار آرادیہ سے فر سے مل کے دیکھتا ہوں شاید کوئی بات بن جائے وہ آرادیہ کے گھر کا روح کرتا ہے اور وہ اشارکان اسے نیچے بھولاتا ہے وہ پہلے تو منع کرتی ہے اس کے بعد وہ نیچے آ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہیں کیا بات اس طریقے سے مجھے کیوں بھولائے آپ نے تو وشال اسے گزارش کرتا ہے پلیز آرادیہ پلیز میری بات کو سمجھو مجھے تم سے تھوڑا سا وقت چاہیے تھوڑی دیر کے لیے ساہی تھوڑی دیر کے لیے پلیز آؤ میرے ساہر مجھے کچھ بات کر دی ہے تم سے آرادیہ تو پہلے آناکانی کرتی ہے اس کے بعد کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے چلیے مگر صرف دس منٹ اس سے زیادہ نہیں وشال کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے بھائی تمہاری مرضی صرف دس منٹ لیکن چلو پلیز تم سے کچھ بات کر دی فور گوڈ سیکھ میری بات سمجھو میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو یار میں بہت پریشان ہوں آرے کوئی پرانک کر رہی ہو کیا میرے ساہر مزاق بنا کر رکھا ہے اتنے دنوں ہمارے بیچ اتنی سارے باتیں ہوئی اور اب تم کہتی ہو کہ تم مجھے پہچانتی ہی نہیں what is this کیا ہے یہ کیا ہے یہ یارادیہ مزاق بنا دیا تم نے ارے یار میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں یار بلیز بھگوان کے لیے ایک بار کہہ دو کہ تم مجھے پہچانتی ہو تم مجھے جانتی ہو اور ویسے بھی تمہارے پہچانے نہ پہچانے سے کیا فرق پڑتا ہے ارادیہ شادی تو ہونے والی ہے کیوں ایسا کر رہی ہو میرے ساہر تب ہی ان تمام باتوں کو غور سے سنتے ہوئے ارادیہ کہتی ہے دیکھیں مسٹر ہو سکتا ہے کہ آپ کی شادی مجھ سے ہو مجھے اس بات سے کوئی اعتراض نہیں کیونکہ میرے ماں باپ جہاں چاہیں گے میں وہی شادی کروں گے اور اسی لڑکے کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزروں گے لیکن آپ یقین ماریے میں آپ کو بلکل نہیں پہچانتی قسم سے کہتی ہوں میں آپ کو بلکل بھی نہیں جانتی تب وہی وشال بول پڑتا ہے کیا مسا گیا تم نے مجھے کال کیا یہ دیکھو تمہارا ووٹسپ نمبر کیا اسے بھی نہیں پہچانتی تو ارادیہ موبائل کو بڑے غور سے دیکھتی ہے اور کہتی نا یہ نمبر بھی میرا نہیں اس نمبر سے آپ کو کس نے کال کیا میں تو کبھی کال نہیں کیا آپ کو اب وشال کا سر گھومنے لگتا ہے اسے لگتا ہے ارے یار میں کہاں پھز گیا پہلے پیار کرتی تھی اب شادی ہونے والی ہے اور اب یہ مجھے پہچاننے سے انکار کر رہی ہے چل کیا رہا یار ہی بھگوان پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے یہ لڑکی مجھے پہچاننے سے انکار کیوں کر رہی ہے تب ہی ارادیہ کہتی ہے خیر جو بھی ہے اب آپ کی بات ختم ہوگے میں چلتی ہوں اور ہیلو میری بات کو غور سے سنو میں سچ میں آپ کو نہیں پہچانتی سمجھ گیا بابا ہے اور ایسا کہتے ہوئے ارادیہ واپس اپنی گھر کی اور چلی جاتی ہے وشال بلکل سست قدم سے قدم در قدم آکے بڑھاتا ہوا اس سوچ میں ڈوبا ہوا کہ ارادیہ آخر ایسا کر کیوں رہی ہے سوچتا ہوا اپنی گھر کی اور نکل جاتا ہے وشال اور ارادیہ کے اس ملاقات کے بعد اب ارادیہ ان تمام باتوں کے بارے میں سوچتی رہتی ہے سوچتے سوچتے اس کی آنکھیں کب لگ جاتی ہیں اسے معلوم بھی نہیں پڑھتا وہ اپنے چہرے کو چادر سے ڈھک کے بلکل گہری نین میں سو جاتی ہے تب ہی اس کے کانوں میں پس پساہت جیسی آواز آتی ہے ارادیہ ارادیہ میں آگیا ارادیہ یہ آواز جیسے ہی ارادیہ کے کان میں پڑھتے ہیں ارادیہ تھوڑی کسمس آتی ہے واپس وہ گہری نین میں جانے کی کوشش کرنے لگتی ہے تب ہی اس کے چادر کو اس کے چہرے سے دیرے دیرے کوئی نیچے ہٹانے لگتا ہے اب چادر اس کے چہرے سے بلکل نینچے آ چکا ہے تب ہی اس کے چہرے پر خون کے کچھ بوند گرنے لگتے ہیں خون کی نمی جب چہرے پر پڑتی ہے تو اس نمی کی وجہ سے اچانک ارادیہ کی نینڈ ڈوٹتی ہے آنکھیں کھلتے ہیں وہ جو نمی اس نے اپنے چہرے پر محسوس کی تھی ارادیہ انگلیوں سے اسے پوچھ کر ہٹانے کی کوشش کرتی ہے جیسے ہی وہ انگلیوں سے اسے ہٹا کر پوچھتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ اس کے چہرے پر کچھ اور نہیں خون ہے وہ جیسے ہی خون دیکھتی ہے مانو اس کے جسم کے روم روم میں بجلی سے کوند جاتی ہے وہ پاگل ہو جاتی ہے وہ دورتی ہوئی اپنی ماں کے پاس جاتی ہے کہتی ہے ماں 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 دیکھو دیکھو یہ کیا ہوا ماں پتہ نہیں کچھ برا ہو رہا ہے میرے ساتھ وہ اپنے ماں کے پاس جا کر زور زور سے چلناتی ہوئی یہ بتاتی ہے کہ ماں دیکھو میرے چہرے پر خون تپک رہا ہے پتہ نہیں کہاں سے نہیں معلوم کہاں سے مگر میرے چہرے پر خون ہے ماں دیکھو ماں بڑی شانتی سے اسے سمجھاتی ہوئے کہتی ہے بیٹا 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 تو کیوں اتنا شور کر رہی ہے اتنے رات میں تیرے پاپا جاگ جائیں گے بیٹا کیا ہوا ادھر آ ادھر آ میرے پاس آ ارادیا کہتی ہے ماں دیکھو نا دیکھو نا میرے چیارے پر خون لگا ہے ماں پتہ نہیں میرے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے تب ارادیا کی ماں کہتی ہے آرے نہیں بیٹا کچھ نہیں ہے تو نے کچھ سپنا دیکھا ہوگا جا جا کے سو جا ارادیا کہتی ہے نہیں ماں میرا یقین مانو ماں دیکھو میرے چہرے پر خون لگا ہے یہ بات بول کر جیسے ہی ارادیا اپنے ہاتھوں کو اپنے نظروں کے سامنے کرتی ہے وہ بلکل سن رہ جاتی ہے اس کے ہاتھ میں لگا وہ خون اچھانک غائب ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر ارادیا بلکل گھبرہ اٹھتی ہے اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ میرے پورے چہرے پر خون لگا تھا میرے ہاتھوں میں خون لگا تھا وہ گیا تو آخر گیا کہا یہ بات سوچ کر وہ من ہی من اپنے ہاتھوں کو اور اپنے چہرے کو بار بار ٹٹول رہی ہوتی ہے تب ہی ماں کہتی ہے بیٹا تو بے وجہ پریشان ہو رہی ہے تو نے کوئی سپنا دیکھا ہوگا تو جا نا تو جا کے سو جا بیٹا ماں کے ایسا کہنے پر ارادیا کا من تو نہیں ہوتا مگر وہ پھر بھی سونے کی کوشش کرتی ہے اور اسے نیند آ جاتی ہے وشال اور ارادیا کے زندگے میں یہ ادھیڑ بڑ چلتی ہی رہتی ہے تب ہی وشال اور ارادیا کے ماتا پتا کا یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اب چل سے چل ان دونوں کی شادی کھرا دی جائے اور اسے کے بعد دونوں کی شادی ایک دوسرے کے ساتھ ہو جاتی ہے شادی کے دوسرے ہے دن ارادیا کے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے جس کے بارے میں ارادیا نے سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا ارادیا اپنے کمرے میں اپنے پتی کے ساتھ ٹی وی دیکھ رہی ہوتی ہے اس کا پتے وشال چین سے سو رہا ہوتا ہے تب ہی ٹی وی میں ایک ایکسیڈنٹ کی خبر آتی ہے پتہ نہیں کیوں وہ چینل چینج نہیں کر باتی اور لگاتار اسی خبر کو وہ دیکھنا شروع کرتی ہے اس خبر میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ ایک گاڑی کا بہت برے طریقے سے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے پھول کی ریلنگ کو توڑ کر یہ گاڑی پانی میں جوہ گرتی ہے پانی میں گرنے کے بعد لوگوں کے مدد سے اس گاڑی کو باہر نکالا جاتا ہے جب اس گاڑی کو باہر نکالا جاتا ہے تو ارادیا دیکھتی ہے اس میں سے جو تین لاشیں نکلتی ہیں وہ تین لاشیں کسی اور کی نہیں اس کے پتی وشال کی اس کی ساس اور اس کے سسر کی ہوتی ہے یہ واقعہ دیکھ کر ارادیا کا پورا شریر سن پڑ جاتا ہے وہ گھبرا اٹھتی ہے وہ چیک پڑتی ہے آخر ایسا ہوا تو ہوا کیسے اس کا پتی اس کے ساتھ اسی کمرے میں سویا ہوتا ہے تو آخر اس کا پتی کار کے ایکسیڈنٹ میں مر کیسے سکتا ہے وہ جیسے ہی پیچھے پلٹ کر دیکھتی ہے وہ اور بھی زیادہ گھبرا جاتی ہے کیونکہ اس کا پتی اس کمرے میں نہیں ہوتا ہے اب اس کے جسم کے جتنے بھی حصے تھے وہ گھبرا ہٹ اور پریشانی سے بلکل کانپنے لگتے ہیں وہ بہت پریشان ہوتی ہے وہ بہت گھبرائی ہوئی ہوتی ہے وہ بار بار زور زور سے کبھی اپنے پتی کبھی اپنی ساس کبھی اپنے سسرک کا نام بھکارتی ہے وشال 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 آپ کہاں ہیں آواز دیجے وشال ماجی ماجی باؤ جی کوئی تو آواز دیجے کہاں ہیں آپ لوگ کہاں ہیں آپ لوگ وشال پلیز بھگوان کیلئے آواز دو وشال کہاں ہو باری باری سے ارادیا سب ہی کمروں میں اپنے پتی وشال اپنے ساس سسرکو تلاشتی رہتی ہے بار بار ڈھونٹی رہتی ہے وہ پسینے سے لطپت پریشان گھبرائی ہوئی کبھی بھی اس کے جسم کا کوئی حصہ کسی چیز سے ٹھکرا تھا تو مانو جیسے اس کی روح کام جاتی وہ پریشان ہوتی گھبرائی جاتی بس ایسے ہی وہ واش روم کے اندر جاتی ہے واش روم کے اندر جب وہ داخل ہوتی ہے وہ شیشے کے سامنے کھڑی ہوتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کی شکل آئینے میں دکھائی ہی نہیں دی رہی وہ اور بھی زیادہ در جاتی ہے پریشان ہو جاتی ہے گھبرا جاتی ہے اسے ایسا لگتا ہے کہ آخر چل کیا رہا ہے یہاں پر وہ جیسے ہی پیچھے مڑتی ہے بشال اس کے سامنے کڑ ہوتا ہے اس کے پورے شریر میں جیسے بجلی کوند جاتی ہے سیہرن وہ اٹھتی ہے وہ بلکل گھبرا جاتی پہلی بار اپنی پتی کو دیکھ کر وہ اتنا گھبرای ہوئی تھی اور کہتی ہے بشال جی بشال جی آپ یہاں پہ میں نے تو آپ کو پوری کمرے دونڈا آپ یہاں پہ مابا بجی کہاں ہیں کہاں ہیں بہت زیادہ گھبرانے اور پریشان ہونے کے بعد وہ پہلی بار بشال کو اپنے سامنے دیکھتی تھوڑا سکون بہت زیادہ ڈر بہت زیادہ پریشانی لیکن پھر بھی وہ بشال کے ہاتھ کو پکڑنے کی کوشش کرتی وہ جیسے ہی بشال کے ہاتھ کو پکڑتی ہے اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بشال صرف دکھائی دے رہا ہے وہ اسے چھو نہیں سکتی وہ اسے پکڑ نہیں سکتی اور آدیا کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا وہ ڈر سے باہر بھاگ جاتی ہے اب باہر سوفے پر ان کے ساس سسور بیٹے ہوتے ہیں وہ زور سے چلا دو ہی بابو جی ماں بچائیے پتہ نہیں دیکھیں نا بشال کو کیا ہو گیا ہے آئیے آئیے دیکھیں نا وہ جیسے ہی اپنے ساس سسور کے ہاتھ کو پکڑتی ہے یہ ہاں بھی کچھ بیسا ہی ہوتا ہے دونوں کے جسم کے آر پار اس کے ہاتھ اس کے انگلیاں باری باری سے آتی جاتی ہے وہ بہت ہی زیادہ خانزدہ ہو جاتی ہے بہت ہی زیادہ ڈر جاتی ہے پریشان ہو جاتی ہے وہ سمجھ نہیں پاتے کہ آخر یہاں پر ہو کیا رہا ہے تب ہی بشال اس کی اور دھیرے دھیرے پڑتا ہے مرادیا ڈر کے مانے ایک کمرے سے دوسرے کمرے کی اور دوسرے کمرے سے تیسرے کمرے کی اور بار بار بھاگتی رہتی ہے اور بشال اس کی اور بڑھتا ہے اور بار بار کہتا ہے ان سکھ سکتا ہے ایسا کہتے ہوئے بشال زور سے ارادیہ کے ہاتھ کو بکڑ لیتا ہے ارادیہ لاکھ چھڑانے کی کوشش کرتی ہے لیکن چھڑا نہیں پاتی اور اجانت سے وشال اس کے ہاتھوں کو پکڑ کے کھیچتا ہے اور تب ہی وہاں کچھ ایسا ہوتا ہے جو یقین کے لائک نہیں ارادیہ کا جسم ٹھیک وہی فرش پہ پڑا ہوتا ہے اور ارادیہ کی جان ارادیہ کی آتما اب وشال کے ہاتھوں میں تھی ارادیہ کی روح جسم سے باہر نکلتے ہیں ایک الگ سا ریاکشن دیتی ہے جہاں اسے گھبرانا اور پریشان ہونا چاہیے تھا وہ ہسنے اور مسکرانے لگتی ہے وشال کے گلے لگ جاتی ہے اور لپٹ کر خوشیوں سے بھر جاتی ہے زور زور سے ہسنے اور مسکرانے لگتی ہے کہتی ہے لب یو وشال میں تو اسی دن کا انتظار کر رہی تھی کیونکہ میں تم سے بے حد پیار کرتی تھی تم مجھے پہچان پاؤ اس لیے میں نے اپنے ہم شکل جسم کو ڈھونڈا اور اس کے جسم میں داخل ہو گئی بس اس کا جسم میرے اور تمہارے بیچ ایک دیوار تھا اور دیکھو آج یہ دیوار بھی ختم ہو گئی میں اور تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک ہو گئے لب یو وشال سچا پیار ہر حد پار کر جاتا ہے ڈیئر لسنرز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دو انسانوں کی نہیں دو روحوں کی کہانی تھی دو آتماوں کی یہ دو آتمایں جو ایک دوسرے سے بے حد پیار کرتے تھے اور پیار میں کچھ سے اس قدر ڈوب گئے تھے کہ انہیں اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ ان کا جسم بہت پہلے ان سے پیچھے چھوٹ چکا ہے بس ایک دوسرے کو پانے کے زد میں انہوں نے بہت لمبا سفر تے کیا اور اس سفر کا حصہ ہماری آج کی کہانی تھی جو میں نے آپ سبھی کو سنائی تینکیو سو مچ میں پھر ملتا ہوں آپ سبھی سے میری اگلی کہانی کے ساتھ میں ام کمار میری آپ کے لئے پھر سے ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ سے ضرور ملوں گا تب تک کے لئے آل بیدہ